دوستو حالانکہ آپ کے کئی سارے سوال ہیں کئی سارے جو سوال آپ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے میوار یونیورسٹی کو لے کر کی میوار یونیورسٹی کیسی ہے میوار یونیورسٹی کے پاس اپروولز کیا ہیں میوار یونیورسٹی کہاں استیت ہے یونیورسٹی ایزیلی لوکٹ ہے کے نہیں مطلب کیا آپ ایزیلی یونیورسٹی پہت سکتے ہیں کے نہیں یونیورسٹی کا اسٹاف کیسا ہے کیمپس کیسا ہے ایسے کئی سارے سوال جو آپ لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں ان سوالوں کے جواب د اگر آپ نے کوئش کریں گے آج اپنی اس ویڈیو میں میوار یونیورسٹی جو کی چتوڑگڑ راجستان میں استیت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آج اپنی اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمسکرہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ورندہ ورما جس آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویڈیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو میوار یونیورسٹی میوار یونیورسٹی انہی راجستان کی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز چلتی ہے راجستان میں یہ جو یونیورسٹی ہے میوار یونیورسٹی جو کی چتوڑ گڑھ میں استیت ہے اب اگر ہم بات کریں ایزی ٹو اپروچ مطلب کی یونیورسٹی کو آپ ایزیلی کیسے پہنچ پائیں گے یا یونیورسٹی کیسے اپروچ کر پائیں گے ایزیلی اس کے لیے لگاتار ہم سے آپ لوگوں نے سوال پوچھے تھے تو اگر آپ میوار یونیورسٹی جانا چاہتے ہو ویسے تو ٹرین کی فیسلیٹی وہاں پر ہے ٹرین سے آپ ایزیلی آپ پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ پہنچتے ہو ٹرین کے دوارہ جائے سٹیشن پہنچتے ہو وہاں سے لگ بک پندرہ سے بیس منٹ آپ کو لگ سکتے ہیں آٹو سے اور اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائرکٹ ائرپورٹ کے مطلب بائی فلائٹ تو آپ کافی دور مطلب کم سے کم ڈیڑھ سے دو سو کلومیٹر کا ڈسٹنس پڑتا ہے نیئرسٹ ائرپورٹ کے لیے میواری یونیورسٹی کے پاس جتنے بھی اپروولز ہیں کیا کیا اپروولز ہیں اس یونیورسٹی کے پاس اس پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو لے کر آ سکے اپروولز کے بارے میں کہ اس یونیورسٹی کے پاس کیا کیا اپروولز ہے پر ہم اگر یونیورسٹی کے کیمپس کی بات کریں دوستو کیمپس بھی ٹھیک ٹھاک ہے میں اتنا بڑا کیمپس تو اس کو نہیں کہوں گا بہت ساری ایسی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو کی سو اکڑ میں دو سو اکڑ میں تین سو اکڑ میں کیمپس بنے ہوئے بہت بڑے بڑے اس میں دیکھا جاتا ہے ہوسٹلز آپ کو ملتے ہیں پلیگراؤنڈز ملتے ہیں بہت ساری فیسلیٹیز آپ کو ملتی ہیں جو کی اس یونیورسٹی میں دیکھنے کو آسانی سے نہیں ملتی ہیں حالانکہ کئی ساری سٹوڈنٹس نے ہمیں بہت بار اپروچ کے ایڈمیشن لینے کے لیے پر دوستو میں آپ کو بتاؤں ایڈمیشن لینے کے لیے جیسا میں نے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے یونیورسٹی کو آپ جا کر ویزٹ ضرور کریں جا کے سٹاف سے ملیں ایچ اوڈی سے ملیں یونیورسٹی کے ہوسٹلز کو ضرور دیکھیں اگر آپ ہوسٹل میں رہنے والے ہیں تو اگر آپ سپورٹس میں ہیں تو وہاں پلیگراؤنڈز کیسے ہیں یا پھر کیسی فیسلیٹیز پروائیڈ کرتی ہے یونیورسٹی سبھی سٹوڈنٹس کے لیے جو کی سپورٹس میں روچی رکھتے ہیں وہ جا کر دیکھیں آپ ایڈمیشن لے چاہتے ہیں اور لو میں تو جا کے موٹ کوٹ کا آپ ضرور دیکھیں کہ موٹ کوٹ کیسا ہے وہاں پر پریکٹیکلی کس طرح سے آپ کو ایکسپوزر ملے گا اس یونیورسٹی میں ساتھ میں پی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پریویس جو سٹوڈنٹس تھے جو سکولر جو وہاں سے پی ایڈمیشن کر رہے ہیں جا کے آپ ان سے ملیں ملنے کے بعد میں ان سے بات کریں گائیڈ سے جا کر ملیں اور بھی ویوز آپ کو دیکھنے ضرور چاہیے اس یونیورسٹی کو لے کر ہم یہ تو نہیں بولتے کہ یونیورسٹی میں آپ کو سیہ جا کر ایڈمیشن لے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے پر آپ کو ان کے اپروولز کے بارے میں چیک جرور کرنا چاہیے کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کمپلینٹ کرتے ہیں الگلہ چیزوں کو لے کر اور ان کمپلینٹس کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ یونیورسٹی اس پر ایکشن لیتی نہیں ہے مطلب کی ان کے اوپر اچھے سے کام کرتی نہیں ہے ایسی کمپلینٹ ہے کافی سارے سٹوڈنٹس کی آپ ہی سٹوڈنٹ لوگ جو ہمیں لگاتار کمنٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز میں آپ کے دورہ ہی جو انفرمیشنز ہمیں ملتی ہے اسی ایکسپیڈینس کو یا پھر ہمارے پرسنل ایکسپیڈینس کو لے کر یا ہم جب یونیورسٹی وزٹ کرتے ہیں اس کو لے کر ہم آپ کے لئے ویڈیوز کو لے کر آتے ہیں آپ کے دل میں ذہن میں کوئی بھی کسی طرح کے سوال ہیں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور جو بھی کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم اس پر ایک ویڈیو لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے سب کچھ جو بھی آپ کے ڈاؤٹس دل میں ہیں ان سب بھی کو کلیر کرنی کوشش ضرور کریں گے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہمارے چنل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بے لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ہم ایڈوکیشن ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پوچھ سکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستنے بات ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے